ہلو فرینڈز کیا حال چالہ ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سامین محترم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک اور اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آج میں سامین محترم آپ کو بتاؤں گا کہ کوکو پیٹ کیا ہے اور اس کو ایزی لی ہم کیسے دیار کر سکتے ہیں گھر میں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سامین محترم ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے پاس کوکو بیٹ بنانے کے لیے ناریل کا اوپر کا چھلکہ ہے جس کو میں اس گینچی کی مدد سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کروں گا سامین محترم آپ بھی اگر آپ ناریل استعمال کرتے ہیں تو اس کا اوپر کا چھلکہ ہینکے نہیں بلکہ اسے محفوظ کر لیں اور اسے اچھی طرح دوپ میں سکھا لیں دوپ میں خوش کرنے کے بعد سامین محترم اس کو اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کسی چاکو یا شوری یا پھر کینچی کی مدد سے اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لینے ہیں پھر سامین محترم ہم ان پیسز کو کسی گرینڈر میں گرینڈ کریں گے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس گرینڈر مجود ہے تو آپ نے تھوڑے سے ان پیسز کو اس گرینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے تو سامین محترم کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو ہارڈ سخت قسم کے کچھ پیسز ہوتے ہیں چھلکے میں ان کو نہیں لینا بلکہ وہ پیسز لینے ہیں جو وہ نرم ہوں تو سامین محترم دو یا تین منٹ کے بعد یہ جو مکسچر ہے کوکو پیٹ کا وہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس جوسر مشین ہے اس میں میں اسے گرینڈ کر رہا ہوں آپ بھی اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ کوکو پیٹ تیار کر سکتے ہیں تو سامین محترم یہ اس طرح سے کوکو پیٹ تیار ہو چکا ہے اس سے جو مکمل طور پر یہ بریق نہیں ہوتا کچھ اس کے حصے رہ جاتے ہیں جو کہ بعد میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں کافی چیزوں میں یہ استعمال ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو بریق ہو چکا ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ کوکو پیٹ ہوتا ہے اصل میں تو سامین محترم اچھے طریقے سے اپنے اوپر کے جو بال نما ہوتے ہیں ان کو علاقہ کر لینا ہے اور جو بریق پیسا ہوا کوکو پیٹ ہے اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے پھر سامین محترم جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی مکس کرنا ہے اور اس میں ہاتھ نہیں لگانا بلکہ اس کو خود بخود پانی میں جذب ہونے دینا ہے سامین محترم اس طرح یہ جب جذب ہو جاتا ہے تو پھر سامین محترم یہ بڑا مفید ثابت ہوتا ہے خاص طور پر سیڈ لنگ کے لیے تو امید کرتا ہوں سامین محترم آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی میرا چینل کو سبسکرائب کی دئیے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو